نمشکال دوستو ویلکم تو سی فور کری ہے دوستو ہم ریویو کرنے والے نفٹی اور بینک نفٹی کو اور جانتے ہیں کل کیا ہو سکتا ہے بیس فروری کو گائز دیکھئے آج نفٹی نے آل ٹائم ہائی لگا دیا ہے بلہائی ہو سب لوگوں کو جو لوگ سی لے کر بیٹھے تھے ٹھیک ہے اور میرے ویڈیوز اگر پہلے سے دیکھ رہے ہوں تو کافی حد تک سمبھاونا تھی کہ بائیس ہزار نفٹی ٹچ کر جائے گا بائیس ہزار کے اوپر چلا جائے گا ٹھیک ہے آل ٹائم ہائی لگائے گا اب کل کیا ہو سکتا ہے پورا ویڈیو انتے تک دیکھنا بیسٹ سٹوکس آپ کو دوں گا اور بینک نفٹی نفٹی کے لیول بھی آپ کو دوں گا تو پورا ویڈیو انتے تک دیکھنا پہلی بار جوٹا ہے تو چینل کو فالو کر لو دیکھو گائز بڑی سی یہ بولیس جو کینڈل بنی تھی اس نے پورا ٹرینڈ ریورس کر دیا تھا اور ہم نے جب ڈسکرس کیا تھا کہ اس کینڈل ہیمر کے بعد پریویس کینڈل کا ہائی ٹوٹے گا تو مارکٹ اوپر جائے گا اور سیم تھینگ ہوا اس کا ہائی ٹوٹا اور اس کے بعد ایم افائیب کے اوپر مارکٹ آیا اور پھر ڈو جی بن بن کے اوپر چلا گیا اور ابھی بھی جو ایک کینڈل بنی ہو گئی یہ بھی ایک انڈیسیجن کینڈل ہی ہے ٹھیک ہے لیکن خاص بات کیا ہے اس مارکٹ کی یہ آل ٹائم ہائی جو ہمارا لگا تھا یہاں پر سولہ جنوری کو یہ ہے اس کا ہائی ہے بائیس ایک سو چوبیس اس کے نیچے کلوز ہوا ہے ٹھیک ہے نیا لگا ہے بائیس ایک سو چھ آسی لیکن اس کے نیچے کلوز ہوا ہے ٹھیک ہے ایٹی ون پوائنٹ فائی فائی بڑھ کر ٹھیک ہے اب کل کیا ہو سکتا ہے گائیس دیکھئے دو چیزیں ہیں بلکل ایک تو ہے کہ ٹرپل ٹاپ ٹرپل ٹاپ کی کنڈیشن بن رہی ہے جو کی ساف ساف دیکھ رہا ہے ٹھیک ہے لیکن کیا یہ ٹرپل ٹاپ بنے گا کیونکہ اگر ٹرپل ٹاپ ہونا ہے تو اس کا مطلبہ مارکٹ یہاں سے نیچے آنا چاہیے یہ جو ڈوڈی کا یا انڈیسیجن کینڈل جو ہے کیونکہ ایک پرفیکٹ بلیش کینڈل نہیں بولیں گے اسے گائیس اگر اس کو میں زوم کر کے دکھاؤں تو this is not a perfect بولیش کینڈل ٹھیک ہے نا اس کی وک دیکھو اوپر نیچے برابر ہے سینٹر میں باڈی ہے ٹھیک ہے so it's not a perfect بولیش کینڈل but it's still بولیش کینڈل گرین کلر کیے but دکت کیا ہے کہ اب یہاں پر فیر فیکٹر بہت جارے گا ہی چلدی سے دیکھتے ہیں کہ وکس کیا چل رہا ہے انڈیا کا انڈیا کا وکس اگر پندرہ سولا کے آس پاس ہے تو یہاں مارکٹ میں فیر بہت جارہ ہوگا اور مارکٹ میں فیر ہوگا تو وولیٹائل ہوگا دیکھو سولا کے آس پاس ہے جو وکس ہے ہمارا ایک سیکنڈ میں آپ کو وکس دکھا دوں then we will come to know کتنا زیادہ فیر ہے دیکھو سولا جنرلی بولا جاتا ہے کہ سولا کے اوپر ہمیں ٹریڈنگ نہیں لینی ہوتی ہے کیونکہ وولیٹائل مارکٹ بہت زیادہ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو انڈیسیجن کینڈل ہے کل اگر اس کے اوپر 22 سیمپل بولتا ہوں کہ اس کا جو کلوزنگ پرائز ہے 2212 کے اوپر مطلب یہ دو جی کا جو یہ باڈی بنی ہو اس کے اوپر اوپننگ ہوتی ہے تو کافی حد تک سمبامنا کی مارکٹ اب اوپر کی چال پکڑے گا مطلب 22000 کی ریلی کی شروعات ہوگی اور کئی لوگ اسے پری ایلیکشن ریلی کا نام بھی دے رہے ہیں whatever ٹھیک ہے سو اس ڈو جی کا ہائی ٹوٹے گا سب سے امپورٹن چیز ہے سمجھ لینا کہ کام ہو چکا ہے اوپر کی طرف جا رہا ہے مارکٹ اب ٹرپل ٹاپ والی جو ستیتھی جو بننے کی سمبامنا ابھی لگ رہی ہے وہ شاید نہ بنے اگر اس کا کل ہائی ٹوٹ جائے 22186 کے اوپر مارکٹ کلوزنگ دے دے سب سے پہلی بات ٹھیک ہے دوسرا اگر ہم ویک پر آتے ہیں let us try to understand ویکلی ویسز پر نفٹی کے کیا حال چال ہیں ویک پر بھی سیم انڈیسیجن کینڈل بنی ہو بڑی سی بولیش کینڈل ہے اس کے بعد ایک انڈیسیجن کینڈل ہے جو کی اس ویک میں مارکٹ کا موڈ سیٹ ہوگا گئیس تب ہمیں جا کے پتا چلے گا کی مارکٹ اب نیچے نہیں آئے گا ڈو جی کے منتلی چارٹ پر دیکھو گے تو ڈو جی کے بات بولیش کینڈل بنی ہوئی جو کی اشارہ کر رہی ہے long term کے لیے نفٹی بولیش ہے ٹھیک ہے and if i come to hourly there is again انڈیسیجن kind of کینڈل بنی ہوئی ہے بیرش کینڈل کے بات سو کل سیدھی سی بات ہے high ٹوٹنا چاہیے 22 186 کے اوپر closing ہونی چاہیے market کی which will give a good sign کی market میں reversal ہو چکا ہے اب 22000 کی rally کی شروع آت ہوگی guys so تھوڑا تو wait کرنا پڑے گا اتنی جلدی market آپ کو آسانی سے پیسہ نہیں دے گا اب آج کا market ایک نئی چیز بتا رہا ہوں میں نے کیا بتایا تھا 15 minute کا high low کا secret ہے 15 minute کا low ٹوٹے تو نیچے آئے گا 15 minute کا high ٹوٹے تو اوپر جائے گا آج دیکھو کیا ہو آج trapping ہوئی ہے 15 minute کا low ٹوٹا لوگوں kind of candle بنی اور market آپ کو یہاں پر trap کر کے اوپر لے گیا جب بھی market ہوئے stock all time high لگاتے ہیں وہ trap کرتے ہیں نیچے بٹھاتے ہیں تاکہ retailer کا پیسہ بنے so 15 minute ہمیشہ کام نہیں آئے گی پہلے بھی بول چکا ہوں آپ کو اپنی اکل لگانے تھوڑا سوش سمجھ کے بیٹھنا ہے market میں wait کر نا ہے کہ گلبر تو نہیں ہو گیا میرا آج پندہ میٹ کا candle ہے کام کرنے والی ہے آپ کو ترانت اپنا loss book کرنا ہے guys اور دوبارہ بیٹھنا ہے market میں ٹھیک ہے so please try to understand stock market میں کوئی strategy 100% نہیں ہے کئی لوگ یہ سوچیں کہ سر نے ایسا بتایا تا ایسا کیوں نہیں ہوا میں پہلی بتا چکا ہوں 70% success ratio کوئی strategy آپ اٹھا لو دنیا کی ٹھیک ہے سو ان میں سے ایک strategy پندہ میٹ candle والی بھی ہے تو جس دن کام کرے گی بھرپور return دے گی اور جس دن کام نہیں کرے آپ loss book کر لینا ہے اور چھوٹا loss book کر باہر آج بھر دوبارہ trade بنے گی بیٹھو بندہ سے اگر بیٹھ bullish engulfing کے بعد جبردست rally ہے 22,059 سے 186 ٹھیک ہے 100 point سو this way you can manage your trade risk and reward ٹھیک clear سو ابھی مجھے bullish نظر آرہ اور آج US market close ہے گ نظر رکھنا اگر وہ positive ہے تو ہمارا market کافی حد تک کل بھی positive momentum دکھانے کی سمبھاونا نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے اب جلدی سے آ جاتے ہیں bank nifty پر bank nifty میں پھر دیکھئے ڈیلی پر ڈو جی بنی ہوئی ہے پہلے shooting star بنی تھی اس کو فیل گیا ڈو بنی ہوئی ہے اگر مجھے ایک چیز بڑی positive لگ ڈیلی golden crossover جو کی میں نے target دیا 46 885 مجھے بھی intact لگ رہا ہے HDFC bank اتنا نہیں گر آج دیکھو اب HDFC bank کا کیا ہے آج ہے بڑا deciding day ان کے analyst کی meet news پر کیا decision ہوا HDFC bank کیسے progress کرے گا کیسے اس کو آگے لے جائیں اگر وہاں سے کچھ news نکل کر آ رہی ہے تو HDFC bank بھاگے گا تو bank nifty بھاگے گا ٹھیک ہے تو ابھی بھی یہاں پر consolidation ہوا ہے کوئی سے گھرنا نہیں بولیں دو پوائنٹ گھرنا کوئی اگر یہاں سے ٹوٹ تک 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 بڑے پیار سے مل سکتے ہیں HDFC bank مجھے تو bullish نظر آ رہا ہے یہ news جو آج میٹنگ ہے اس پر پوری نظر رکھنا ICIC bank دیکھو جبردست 20 point کی بولیش ہے ڈوجی کے بارد بائنگ آتی ہے سمجھ لینا بائر کنٹرول میں آرہا یہ اگر اپنا آل ٹائم لگانے تیار دکھائی دے رہا ہے کلیر ٹھیک ہے آئی سی اگر 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 بائنگ نفٹی میں بھی کل ہمیں ریلی دکھائی دے سکتی ہے بڑے پیار سے ٹھیک ہے سو ڈوجی کا ہائی ٹوٹنے دو مطلب 46 770 ٹوٹے گا تو ہمیں 46 885 تک ہم اس کینڈل کی ہائی تک پہنچ سکتے ہیں ٹھیک ہے آل ٹیمیٹ ریلی تو اگر نفٹی 22000 کی ریلی شروع ہو گئی تو بینگ نفٹی کبھی نہ کبھی کسی بھی دن ہمیں ایک بڑا مومنٹ دکھا سکتا ہے جو کی ہم سوچ بھی نہیں سکتے کتنا بڑا ہو گا ٹھیک ہے so just wait for that میرے ویڈیو دیکھتے رہنا آپ کو سمجھ میں آنے لگ کب اور چیز ہونے والی ٹھیک ہے اب جلدی سے دو stock میں آپ کو دینا چاہتا ہوں جو ایک اچھا return دے سکتے ہیں short term میں ایک ہے پی آئی انڈسٹریز گائز پی آئی انڈسٹریز agriculture اور اس کا کافی اچھا stock ہے بہت نامی گرامی stocks ہے پی آئی انڈسٹری اب یہ مجھے bullish کیوں لگ رہا ہے یہاں دیکھو ایک تو اس کی falling trend line تھی اس پر breakout ہوا ہے دوسرا یہاں گولڈن crossover ہوا ہے اور دوسرا ایک اور جبردست crossover ہونے والا ہے وہ ہے 50 EMA اور 200 EMA کی line اگر یہ crossover ہو گیا تو یہ آپ all time high دے گا پی آئی انڈسٹری مطلب یہ 4000 plus target دے سکتا ہے بڑے پیار سے آج dragon fly ڈوجی بنی ہوئی ہے اس کا میرا نظر رکھنا یہ red line اور blue line 50 EMA 200 EMA اگر یہ crossover ہو جاتا ہے تو ultimate یہ 4000 plus کے target دے گا پی آئی انڈسٹری میں بہت زیادہ بولیش ہوں دوسرا ہے MCX multi commodity exchange MCX اس پر بھی آپ نظر رکھ سکتے ہو آج جبردست moment دیا اور یہ u turn ریورسل موڈ 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 3998 لگا سکتا ہے تو آپ اپنی analysis خود کرو اور سمجھو کہ ان دو stocks میں آپ کر سکتے ہو and decide your risk and reward and take the entry ٹھیک ہے guys so امید کرتا ہوں کہ آج کا video آپ help کرے گا باقی کوئی بھی update ہوگی تو میری reel دیکھ لینا telegram پر چھوڑ جاؤ link description میں دی ہوئی ہے ٹھیک ہے membership on کروں گا تو آپ